محمد حمزہ خان جی انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ بددعائیں واپس لگتی ہیں اگر اگلے آدمی کا قصور نہ ہو تو جی ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو کافر کہا تو اگر وہ واقعیتاً کافر نہیں ہے تو فقط باب بھی احد و اما کہ ان میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے گا یہ حدیث کے الفاظیں اسی طرح لیکن اس کا مطلب فقہاں نے یہ لکھا ہے محدثین نے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو کافر کہا ہے اور وہ اگر کافر نہیں ہے تو عمومن یہی ہوتا ہے ایسے کہ خان کوئی آدمی کافر کہہ دیتا ہے کسی کو تو اس کی جگہ پر خود یہ شخص کافر ہو جائے گا یہ کوئی لازمی اس کا مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کہنے کا جو گناہ ہے تو وہ اس کی طرف لوٹے گا اور یہ اس گناہ کے اندر ملوث ہوگا اس کو گناہ ملے گا اس کا اور کافر کہنے کا گناہ ایسا ہے جیسے کسی آدمی کو قتل کرنے گناہ ہوتا ہے اسی طرح کافر کہنے کا بھی گناہ ہوتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے باقی لازمی طور پر کافر ہو جائے گا یہ نہیں حال باتا اگر کوئی شخص اس مسلمان کو کافر کہنے کو باقیدہ جائز سمجھتا ہے تو پھر یہ بھی کافر ہو جائے گا پھر وہ حدیث اپنے اصلی معنی کے پر محمل ہوگی